منگلور کے منجیہ ستی جوتی لیپ کے خلاف ہے فیکٹری کے گیٹ کے باہر فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں نے دھرنا شروع کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ دوہزار چودہ میں فیکٹری میں کام کرنے والے سوہنوی نام کے ایک مزدور کو فیکٹری میں کام کرتے وقت کم بھیر چھوٹ آئی تھی چھوٹ لگنے کے بعد پیڑت مزدور دیویانگ کی ستھی میں آ گیا تھا جس کا علاج فیکٹری دورہ کرائے جا رہا تھا وہی فیکٹری کو کہ اچھ ادھکاریوں نے پیڑت مزدور کا لگاتار علاج کرنے اور ہر مہنے پر آرثک ساہتہ کرنے کا آشفاسن دیا تھا لیکن اب فیکٹری دورہ پیڑت مزدور کا علاج بند کر دیا گیا جس پہ لے کر پیڑت مزدور کے سمرتن میں سیکڑوں مزدوروں نے آج صبح ہی فیکٹری کے گیٹ کے باہر پردرشن کیا اور پیڑت کو نیائے دیرانے کی بات کہی منگلور سے راحل سینی کی ریپورٹ کمپنی میں چھوٹ لگی تھی بھائی دینگیر کا بینچ میں کام کرو تھا ریڈ گھٹی میں میری فیکٹری اور نیچے کا میرا ایسا بلکل ختم ہو رہا بلکل چند میرا دو کتم کا بھی نہیں آیا بھائی میں تو بھائی مجھے کمپنی نے جو کہا تھا کہ جب تک جندا ہے تو جب تک تیرا علاج کرو گے اور تو یہ سہلی دیں گے اب جانوں نے میرا علاج بھی بند کر دیا اور سہلی بھی آگے کو بند کر دیں گے دنگا میں دو کتم کا بھی نہیں آیا بھائی تو بھائی 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 اور جب بھی اگر ٹھیکے دار سا بات کرو میں تو ٹھیکے دار بھی آنٹ آنٹ کا بولا دھمکی دیا ہے نو کو کل دا تجھو جو کرنا نو کہا ہے ٹھیکے دار بھی بھائی ہمارا ساتھی وہ سولہ سترہ سال پہلے یہاں کام کرتا تھا تو وہ بیش میں کام کرتا تھا اس کا یہاں پہ ایکسیدنٹ ہو گیا تھا اس کے بیچرے دونوں پیر خراب ہو گئے اور ریڑی کی اڈی اب اس کو پہلے پانچ ہزار روپے تنخہ دے رہے تھے مصلابہ وہ کروارتے لاج لاج اب وہ کچھ نہیں ہو گیا وہ سب بند کر دیا انہوں نے تو اس چکر میں ہم نے سب نے دھنہ دے رکھا ہے اور ہماری چھمششہ بھی اپنی ہمارے ساتھ برکل یہ سوچ لوگی جائسے سوچن ہو رہا ہے